اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ زوہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی ہب میں آپ سب کو بلکم ہے ناظرین اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا تو بلکل نہیں بھولیے گا ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کیسے ڈرامی کی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی نشر ہوا ہے ایک چینل پر اور اس کے ابھی پہلی اپیسوٹ آنیر ہوئی ہے اس کا نام ہے سنگے ماہ سنگے ماہ کے پیچھے کیا حقائق ہیں کن رسومات کے اوپر وہ ڈراما بنایا گیا ہے وہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں آج بتائیں گے عورت پر حق مل کے جتانے کے قبائلی رسم غق یا زخ کیا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے ایک طرف گلوکار عاطف اسلم سنگے ماہ میں ڈیبیوٹ کر رہے ہیں وہیں اسی ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سانیہ سعید، سامیہ ممتاز، نومان اجاز اور ان کے بیٹے زاویار اجاز، کبرہ خان، ہانیہ آمر اور میکال زلف خر شامل ہے اس ڈرامے کے ہدایتکار سیفی حسن ہے چونہوں نے سن دوہزار سولہ میں ایک ڈراما انہوں نے نشر کروایا تھا اس کا نام تھا سنگے مرمر تو یہ سیزن ٹو ہے سنگے ماہ سنگے ماہ کی کہانی بھی پاکستان کے قبائلی علاقہ اجات کی فرسودہ روایت اور رسم و رواج پر ہے اسے رسم و رباش کی گیت بھی گھوم دی ہے اس ڈرامے میں قبائلی روایت غق یا زخ پر روشنی ڈالی گئی ہے اب یہ غق یا زخ کی رسم ہے کیا؟ اصل میں یہ جو غق ہے وہ پشتون زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آواز لگانے یا اعلان کرنے کے یہ قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائش تھی اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتے یہ خاتون اب میری ہے اسے غق یا زخ کہتے ہیں اس رسم کے تحت اگر برادری کا کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کا اعلان کرتا ہے تو برادری کا کوئی اور شخص اس خاتون کے لئے رشتہ نہیں وجواتا اس خاتون کے لئے شادی کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں یہ رسم بنیادی طور پر جنوبی وزیرستان سے شروع ہی اور صوبے کے دیگر علاقوں تک پھیل گئی غق ایکٹ کب منظور ہوا؟ ناظرین اس روایت کے خاتمے کے لئے اگرچہ مختلف ادوار میں آواز اٹھائی گئی لیکن سن 2013 میں پاکستان پیپلچ پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نے اس پرسود اور روایت کے خلاف عملی اقدامات کرتے ہوئے قانون سازے کی اور صوبہ یا اسیملی سے کی قانون منظور کروایا ناظرین اس روامے کی کیا حقائق تھے وہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں اس طرح کی رسمیں ابھی بھی موجود ہیں اور یہ جو چاگیرانہ نظام وڈیرانہ نظام ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے اس قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ سات سال اور کم سے کم تین سال قید اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے غق ایکٹ کے قانون کی منظور میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق رکنے صوبہ یا اسیملی ستارہ آیاز نے اہم کردار ادا کیا سن 2019 میں انہوں نے بی وی سی کو بتایا تھا کہ اس پرسودہ رسم کے بارے میں بہت چکایت آ رہی ہیں جس پہ 2012 میں اس کے خلاف قانون سازی پر کام شروع کیا گیا ستارہ آیاز کے مطابق اس بارے میں آگاہی نہیں ہے کہ یہ رسم قابل سزا جرم بن چکی ہے حکومت کو اس سلسلہ میں آگاہی مہم شروع کرنی چاہیے اس کے علاوہ پولس تھانوں متعلقہ محکموں کو بھی معلومات ہونی چاہیے اب یہ قابل گرف جرم ہے یعنی کہ یہ جرم ہے اور اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے مزید ہمیں ایکٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے اگر آپ کو میری ویڈیو بسن آئی ہے تو لائک کیجئے گا آئیشہ زوہیب کو آپ اجازت دیجئے ایزی حفظ اللہ حافظ